نمسکار دوستوں میں ہوں سمی آپ دیکھ رہے ہیں بولزکائی روزانہ دس ہزار قدم چلنے سے کیا واقعی آپ کا ویٹ لاؤس ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آپ کے دماغ میں تب آیا ہوگا جب کسی نے آپ کو روزانہ دس ہزار قدم چلنے کا سجیشن دیا ہوگا وزن گھٹانے کی کئی تقنیقوں میں سے پیدل چلنا بھی ایک ایفیکٹیو ایکسرسائز مانی جاتی ہے آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے آج کل آفیس لائف میں بیزی کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر ہی کام کرتے ہیں جس کے بعد ان کو پیدل چلنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کچھ سمیں نکال کر پیدل چل لینا ویسے ہر عمر میں آپ اس پیدل چلنے کی ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں چلنے کی کوئی خاص سپیڈ نہیں ہے اس لیے لوگ اپنی سپیڈ کے حساب سے چل سکتے ہیں آپ اپنی چھت، بغیچے یا خالی سڑک پر چل سکتے ہیں حالانکہ ڈاکٹر اور ہیلتھ ایکسپرٹس اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی کو کتنے قدم اٹھانا چاہیے جبکہ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ دس ہزار قدم چلنا ہیلتھ کے لیے اچھا ہے عام دھارنا ہے کہ روزانہ دس ہزار سٹیپس چلنا سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے آج کل فیزیکل ایکٹیوٹی بہت کم ہو گئی ہے ایسے میں لوگ ہوم ورکاؤٹ کی اور زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اور چلنا ان میں سے ایک ہے لیکن دس ہزار قدموں کا لکش ہے اصل میں کئی لوگوں کو کچھ سو قدموں سے شروع کرنے سے بھی روک رہا ہے لوگ مانتے ہیں کہ کم قدم چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اگر آپ کو کوئی پرنام نہیں ملتا ہے تو چلنے کا کیا مطلب ہے ساتھ ہی کئی لوگ روزانہ دس ہزار سٹیپس پورے کرنے کے لیے خود کو ضرورت سے زیادہ پشھ کرتے ہیں ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سبھی کے لیے دس ہزار سٹیپس اچھا ورکاؤٹ ہے اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ سبھی کی شاریرک شمتہ الگ ہے چلنے کی شمتہ mostly کسی بھی انسان کے سواست عمر gender اور کئی medical issues پر نربھار ہوتی ہے medical issues سے نپٹ رہے لوگوں کے لیے دس ہزار سٹیپس نقصان دائک بھی ہو سکتے ہیں اس لیے اسے کرنے سے پہلے اپنے medical condition کو ضرور جانچ لیں fitness وششگگیا کے انسار ہفتے میں پانچ بار پرتی دن کم سے کم دس ہزار قدم چلیں تیز گتی سے اتنا چلنے میں لگ بھگ 75 سے 80 منٹ لگ سکتا ہے وہی مدھیم گتی سے چلنے میں ڈیڑھ گھنٹے سے کچھ زیادہ لگ سکتا ہے پہلے کم قدموں سے اس کی شروعات کریں دھیرے دھیرے بڑھانا شروع کریں آپ کوشش کریں کہ آپ ایک دن میں دس ہزار قدم پیدل چلیں جو آپ کے لیے شروعات میں تو کافی مشکل ہوگا لیکن بعد میں آپ کا شریر اسے عادت بنا لے گا اور آپ کو زیادہ دکت بھی نہیں ہوگی اسے آپ اپنے شریر میں فرق بھی محسوس کریں گے ساتھ ہی آپ کا وزن کم ہونے میں آپ کو مدد ملے گی سمیہ کی سمسیہ ہو تو آپ اسے تین بھاگوں میں باٹ سکتے ہیں صبح 15 سے 20 منٹ برسک واک کریں دوپہر میں کھانے کے بعد 15 منٹ ٹہلیں اور شام کو پھر سے 20 منٹ برسک واک کریں ہفتے کے ساتوں دن چلنے کے بجائے ایک یا دو دن شریر کو آرام دیں اس سے شریر کو خود کو ریفرش کرنے کا موقع ملتا ہے آپ اپنے پیدل چلنے کو سمارٹ ووچ یا پھر کسی موبائل اپلیکیشن پر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں چلنے سے آپ بہت سے روگوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ چلتے سمیہ شریر ایکٹیو موڈ میں آ جاتا ہے جس سے ماسپیشیوں کو ادھک ماترہ میں رکت اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہردہ تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے پھیبڑے بھی پوری شمطہ کے ساتھ کام کرنے لگتے ہیں اور ماسپیشیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں اگر ہفتے میں پانچ بار آدھے آدھے گھنٹے کے لیے شریر کو ایکٹیو موڈ میں لاسکیں تو نہ کیول آپ سوست رہیں گے بلکہ عمر بڑھنے کے ساتھ روگوں کی چپیٹ میں آنے کی آشنکہ بھی کم ہو جائے گی اس کا اثر آپ کو ڈائیبیٹیز سے بچا سکتا ہے آپ کا موڈ اچھا رہے گا تو سوشل لائف بہتر ہونے کے ساتھ آپ کے منٹل ہیلتھ پہ بھی کافی اثر پڑے گا ساتھی ساتھ اس کا اثر آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط کرے گا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی تمام جانکاریوں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بول سکائی کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں